السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ علماء کی محبت کرام سے جو اپیسوڈ رکا ہوا تھا مشغولیتوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشغولیت تھی اس کی وجہ سے رکا ہوا تھا وہ اپیسوڈ دوبارہ شروع ہو چکا ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے بہت ہی خوشی کی بات ہے تو آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ہمارے دیرینہ دوست ہیں جناب ماسٹر مومن صاحب یہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں اب سے تقریباً تہرہ سال پہلے جب میں تبلیغی جماعت میں تین دن کے لیے ان کے گاؤں میں گیا تھا تو اس وقت ان سے ملاقات ہوئی تھی اسی دن سے ان سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا اور علماء نوازی کا جو ان کے اندر جو صفت ہے علماء سے محبت کی اور علماء کے ساتھ رہنا علماء کے آس پاس بیٹھنا اور خاص طور سے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں بہت زیادہ محنت اور کوشش کرنا یہ ان کی خاص صفتوں میں سے صفتیں ہیں تو ان باتوں کی وجہ سے ہمیں ان سے اور ان کو ہم سے محبت ہوئی تو اسی دن سے آج تک تمام تر مصروفیات کے باوجود آنا جانا لگا رہتا ہے ہم ان کے گھر جاتے ہیں یہ ہمارے پاس جب ان کو وقت ملتا ہے تو یہ بھی تشریف لاتے ہیں تو بہرحال یہ آج بہت خوشی کی بات ہے کہ آج انہوں نے وقت نکال کر ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیا اچھی طرح سے یہ ہمارے خیاس الدین بھائی ہیں ان کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہی ہیں یہاں قریب ہی میں ایک دادری گاؤں ہیں اسوڑے کے پاس وہاں پر یہ رہتے ہیں اور ان کا جو کاروبار ہے وہ بھیڑ بکریاں پالنے کا اور ان کو بیچنے کا اس طرح کا ان کا کاروبار ہے اس سلسلے میں آپ اگر ان سے رابطہ کرنا چاہیں ملنا چاہیں تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ مخلص انسان ہیں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور خاص طور سے مجھے اس طرح کے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں جو دل کے اعتبار سے بہت زیادہ یعنی مخلص ہوں اور علماء نواز ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی غیاس الدین کا تعلق اسوڑا کے قریب ایک دادری گاؤں ہے یعنی ہاپڑ سے تقریباً تین چار کلومیٹر دور ہے تو وہاں سے تعلق ہے وہاں پر رہتے ہیں آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے ماسٹر جی جو ہے یہ ہاپڑ سے تقریباً آپ کا گاؤں ہے پندرہ کلومیٹر دور ہے گلاوٹی کے پاس مولی گاؤں ہے وہیں پر یہ ایک اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں اور وہیں پر ان کا مکان ہے تو وقتاً فوقتاً میں بھی میرے ان سے بلاقات ہوتی رہتی ہے جب بھی میرا یعنی من نہیں لگتا ہے یا کسی طرح کی کوئی ذہنی الجھن ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور غیاس الدین بھائی جو ہے ان سے تو میرا روزانہ ہی ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے کبھی میں ان کے پاس کبھی یہ میرے پاس اس طرح سے ساتھ میں رہنا سہنا ہوتا ہے تو یہ میرے لئے خوش نصیبی کی بات ہے ان حضرات کے لئے نہیں بلکہ میرے لئے خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے اس طرح کے لوگ ملے ہوئے ہیں کہ جو اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ کو اس طرح کے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ حدیث کا اندر میں نے تو کچھ اس طرح سے پڑھا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی محفل میں بیٹھ جائے تو ان کو پوچھا نہ جائے اور اگر وہ اپنے مقام سے کہیں چلے جائیں تو لوگ ان کو معلوم نہ کریں یعنی ان کا موجود رہنا نہ رہنا لوگوں کے لئے برابر ہو لیکن اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے تو میں تو یہی گمان کروں گا کہ یہ دونوں ہی حضرات میرے لئے خوش نصیبی کی بات ہے ان حضرات سے ملنا اور ان کے پاس بیٹھنا اس موقع پر میں ماسٹر مومن صاحب سے گزارش کروں گا کہ ماسٹر جی اپنے کچھ تاثرات آپ کے ساتھ دیکھو جیسے حضرت نے بتلایا یہ تو آپ کا ان کا حضرت کا بڑاپن ہے اور اتنا جنوں نے اتنی تعریف کی ہے اس کے لائق تو خیر ہم نہیں ہیں لیکن انہوں نے کہیں تک اپنے بارے میں جو بتلایا ہے اس چیز کے بارے میں ہمیں ان سے بہت لگاؤ ہے اور ہمدردی اور محبت ہے ان سے اور ہمیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ ہمیں جو ہے تا امد جتنی ہماری امور ہے اللہ ہمیں ان جیسے عالموں کے سائے میں رکھے اور ان کی دعاوں میں دعاوں کے لئے بھی ہم مفتی صاحب سے کہتے رہتے ہیں اور اسی کا فعل ہے جو آج اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے نماز رکھا ہے اور بہت اچھے انسان ہیں آج ہاپور کی جو سخصیت بہت اچھے جو مانے جاتے ہیں مفتی صاحب آج اللہ نے اتنا اچھے اس پہ نمازہ ہے اللہ انہیں اور بلندیوں پہ اللہ انہیں پہنچا ہوئے اور دنیا آخرت میں اللہ دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما ہوئے جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے کو بھی اللہ جو ختم فرما ہوئے